الیکشن کمیشن سندھ نے سات مہی کو بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے اعلان کے بعد پولیس افسران کے تقرر و تبادلے منسوخ کر دیا گئے الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد تک متعلقہ یو سیز میں کسی بھی افسر کی تقرری اور تبادلے پر پابندی آئید کی تھی جماعت اسلامی کراچی الیکشن سیل کے انچارج نے حکومت سندھ کی جانب سے اس پابندی کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی تھی الیکشن کمیشن سندھ نے راجہ عارف سلطان کی نشاندہی پر آئی جی سندھ کو خط ارسال کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن سندھ نے سات مہی کو بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے اعلان کے بعد پولیس افسران کے تقرر و تبادلے منسوخ کر دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد تک متعلقہ یو سیز میں کسی بھی افسر کی تقرری اور تبادلے پر پابندی آئید کی تھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن سندھ نے راجہ عارف سلطان کی نشاندہی پر آئی جی سندھ کو خط ارسال کر دیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی حفیظ سے جی علی آگاہ کی جیگہ خط میں مزید کیا کہا گیا جی بکل الیکشن کمیشن پاکستان میں شروع جاری کر دیتا ہے کہ سات مہی کو کراچی کے اندر زمینی بلدیاتی انکشن ہوں گے گیارہ یو سیز پر اس کے بعد جو ہے کرتیسٹک کرنگی کے اندر پولیس آسان کا تبادلہ ہوا اس کے حوالے سے جماعت اسلامی نے تہری طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کو خط لکھا کہ جب تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے شروع اناؤنس ہو چکا ہے الیکشن کا تو یہ تقریب تبادلی جو ہے گیار کاؤن نہیں ہے اس کے بعد اب الیکشن کمیشن پاکستان نے بات کا اندر نوٹیس لیا ہے اور حکامات جاری کی جو تبادلی تقریب کی رہی ہیں وہ فوری طور پر منصوب کیے جائے کیونکہ یہ الیکشن پر اسانداز ہو سکتے ہیں افسران اب جماعت اسلامی کی شکایت پر حکومت سے ان سے کہنا ہے کہ جلد سے ان افسران کو عودوں سے ہٹا دی جائے گا بہت شکریہ علی حفیظ چیف جسس آف پاکستان نے کہا کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے آئین میں انتخابات کے لیے نوے دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سمات کے دوران کیا سوال جواب ہوئے ریپورٹ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کے کیس کی سمات چیف جسٹیس سمر اطاب بندیال نے ریمارکس دیئے ایشو آئینی ہے سیاسی نہیں سیاسی معاملہ عدالت سیاسی جماعت پر چھوڑتی دوران سمات وکیل فاروق ایچ نائک چیف جسٹیس نے مذاکرات کے لیے مزید وقت کی درخواست کی تو چیف جسٹیس نے جواب دیا معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درامت نہ کروائیں حکومت عدالتی احکامات پر عمل درامت کروانے کی پابند ہے عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اس سے ہماری کمزوری نہ سمچا چھائے قانون پر عمل درامت کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے کہ آئین میں انتخابات کے لیے نوے دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نوے روز میں انتخابات کروانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے اس پر فاروق ایچ نائک نے جواب دیا نوے روز میں انتخابات کروانے میں کوئی دور آئے نہیں چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی چیف جسٹیس نے ریمارکس میں کہا جسٹیس اتھر مناللہ نے اسمبلیہ بحال کرنے کا نکتہ اٹھایا تھا حکومت کے دلچسپی ہی نہیں تھی حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے خاجہ ساد رفیق روزٹرم پر آئے تو چیف جسٹیس نے کہا خوشان دید خاجہ صاحب ساد رفیق نے دالت میں کہا پنجاب پر الزام لگتا ہے کہ یہی حکومت کا فیصلہ کرتا ہے الیکشن نتائی تسلیم نہ کرنے پر پہلے بھی ملک ٹوٹ چکا ہے صرف ایک صوبے میں الیکشن ہوا تو تباہی لائے کا اس پر چیف جسٹیس نے کہا خاجہ صاحب آپ کی باتوں میں وزن لگ رہا ہے کیا آپ چاہتے ہیں عدالت سوہ موٹو نکات اٹھائے ہم نے سوہ موٹو لینے چھوڑ دیئے ہیں اس پر ساد رفیق نے کہا سوہ موٹو کے نتیجے میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آئی عدالت خود بھی اس نقطے پر غور کر سکتی ہے اس پر چیف جسٹیس نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سنجیدہ ہے نہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہے ابھی تک چار تین کی ہی بات چل رہی ہے دونوں فریقین کو لچک دکھانی چاہیے امتحان سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا اتفاق رائے ہو جائے تو اللہ نے امتحان مقرر کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا خاجہ صاحب رفیق نے کہا عدالت ہدایت نہ دے ہم خود مل بیٹھیں گے اس پر چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے کوئی ہدایت دیں گے نہ ہی مذاکرات میں مداخلت کریں گے اگر چند دنوں میں معاملہ حل نہ ہوا تو پھر دیکھ لیں گے چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے کہ نظر سانی اپیل دائر کرنے کا وقت گزر چکا ہے وکیل شاہ خاور نے عدالت کو بتایا الیکشن کمیشن نے نظر سانی اپیل دائر کر رکھی ہے شہباز شریف اور عمران خان مذاکرات میں شامل ہوں تو حل نکل سکتا ہے اس پر چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے وزیراعظم اور عمران خان مصروف لوگ ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں پارٹی لیڈر ان کے لیے سیاسی قائدین سے بات کریں اس پر خاجہ ساد رفیق نے کہا مذاکراتی ٹیموں کو ہی بات کرنے دی جائے عدالت کو مذاکرات میں نہ لیا جائے پہلے ہی کافی خرابی ہو چکی ہے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے راسترم پر آ کر کہا اپنی پوری کوشش کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں چیف جسٹیس نے استفسار کیا کیا بجٹ آئی ایم ایف کے پیکج کے تحت بنتا ہے اخبارات کے مطابق دوست ممالک بھی کرزہ آئی ایم ایف پیکج کے بعد دیں گے آئی ایم ایف والا معاملہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ سننا چاہتے ہیں کیا پی ٹی آئی نے بجٹ کی اہمیت کو قبول کیا یا رد کیا چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے حکومتی درخواست صبح آئی ابھی نمبر بھی نہیں لگا لیکن اسے سن لیا پی ٹی آئی اور حکومت کی آپس کی گفتگو میں کوئی دلچسپ بھی نہیں عدالت کو صرف دیکھنا یہ ہے کہ کسی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے یا نہیں کیا آدھ دو یا تین دن میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے عدالت نے کیس کی سمات ملتبی کرتے ہوئے کہا مناسب حکم جاری کیا جائے گا اسلامواد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی چیرمن امران خان کے خلاف توشہ خانہ فوشتاری کاروائی قابل سبات قرارتے دی عدالت نے فرد جنم آئیت کرنے کے لیے عمران خان کو دس مئے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ عمران خان کی درخواستہ مسترد توشہ خانہ کیس قابل سمات قرار بسٹرک انسیشن کورٹ کا چیرمن پی ٹی آئی پر فرد جنم آئیت کرنے کا فیصلہ عمران خان دس مئے کو ذاتی حیثیت میں طلب سمات کے آغاز پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارس کی جانب سے عدالت دائرہ اختیار کے خلاف درخواست دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیشن عدالت توشہ خانہ کیس کی برائرات سمات نہیں کر سکتی بسٹرک الیکشن کمیشنر کا شکایت کرنا الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو نوے کی خلاف ورزی ہے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سیشن عدالت کو تین ماہ کے اندر کرپ پریکٹس کا فیصلہ کرنے کا حکم ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کی ڈائریکشن دی الیکشن ایکٹ کے تحت فوجداری کاروائی کی شکایت غیر قانونی نہیں عمران خان کے وکیل گوھر علی کا کہنا تھا کہ شکایت ایک سو بیس دن کے اندر ہی دائر ہونے چاہیے لیکن کمیشن کے وکیل نے اطراف کیا کہ شکایت ایک سو بیس دن کے بعد دائر ہوئی بلائر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی دونوں درخواستیں مسترد کر دیں مرکزی صدر تحریک انصاف چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پنجاب میں نگران حکومت ختم ہو چکی ہے عدلیہ میں نگران حکومت کے خلاف درخواستیں جمع ہیں انشاءاللہ جلد فیصلہ ہو جائے گا شہباز شریف اپنے بھائی کو واپس لا کر عدلیہ کے سامنے پیش کریں لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں لیاکت علی سابق وزیراعلا چودری پرویز الہی سے ان کی رہائشگاہ پر صدر گجرانوالا بار انتخاب عالم و دیگر سینئر وکلا نے ملاقات کی چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف عدالتوں کے زمانت دینے پر اعتراض کرتے ہیں یہ بتائیں کہ ان کے اپنے بھائی نواز شریف زمانت پر لندن گئے اب تک واپس کیوں نہیں آئے شہباز شریف اپنے بھائی کو واپس لا کر عدلیہ کے سامنے پیش کریں شہباز شریف نے معزز عدلیہ کو گالیاں دینے کے لیے خاجہ آصف کو آگے لگایا ہوا ہے پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اظہار ایک جہتی کے لیے ہفتہ کے روز کال دی ہے عوام عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور نون لیگ والے مون چھپاتے پھریں گے اس وقت پاکستان میں عمران خان ہی عوامی لیڈر ہیں چودری پرویز الہی نے کہا کہ نون لیگ نے توشہ خانہ کا بہت شور مچایا جب ہائی کورٹ نے نون لیگ کا اپنا حساب مانگا توشہ خانہ ریکارڈ غائب ہے اور پنجاب پولیس کی جی آئی ٹی نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے پنجاب فورنزک اور کرائن سین یورٹ نے بھی جائے وقوع سے شواہدیں کٹھے کر لیے ہیں شبلی فراز کہتے ہیں کہ پولیس کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ہنگامہ آرائی کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر الزامات میں درج دس مقدمات کی تحقیقات کا معاملہ ایس ایس پی عمران کشور کی سربراہی میں پانچ رکنی پنجاب پولیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے زمان پارک میں ایک گھنٹہ پچاس منٹ تفتیش اور شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جاری رکھا عمران خان سے پچاس سے زائد سوالات کیے عمران خان کے چیف آف سٹاف شبلی فراز نے بتایا کہ عمران خان نے پولیس کے تمام سوالات کے جوابات دے دیئے ہیں فرق حبیب کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر پولیس نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ زمان پارک کی رسائی دی ہم نے ان کو زمان پارک کا جو وزٹ ہے جو انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے جو کوئی وہ اپنے مطابق ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہتے تھے سائیڈ سینگ کرنا چاہتے تھے وہ ساری بڑی ہم نے عزت اور احترام سے ان کو کرنے میں تعاون کیا جی آئی ٹی کے سربراہ عمران کشور نے تفتیش کے بعد میڈیا کے سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا مسرح جمشید سیما نے کہا کہ عدالت ہو یا جی آئی ٹی عمران خان خود پیش ہو رہے ہیں ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں روان سال کا پہلا چاند گرہن پاکستان میں بھی دیکھا گیا چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بج کر چودہ منٹ پر شروع ہوا مزید بتا رہی ہے کراجی سے رتابہ عروض جی آج دو ہزار تئیس کا پہلا چاند گرہن جو ہے وہ پاکستان میں دیکھا گیا یہ چاند گرہن انتہائی خوبصورت نظر آیا اس چاند گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کر چودہ منٹ پر ہوا اسے پنمبرل بھی کہا جاتا ہے جس میں چاند جو ہے وہ دس سیست کم روشن نظر آتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے چاند گرہن کا مشاہدہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ زمین کا جو سایہ ہے وہ چاند پر پڑھنے کے باعث چاند کے ففٹی ایٹ پرسنٹ تقریباً حصے کو یہ کور کر لیتا ہے چاند گرہن کا جو اروج ہے وہ پاکستان میں دس بچ کر بائیس منٹ پر دیکھا گیا اور یہ چاند گرہن چار گھنٹے سے زائد دورانیاں رہنے کے بعد بارہ بچ کر بتس منٹ پر پاکستانی وقت کے مطابق اختتام پذیر ہوا پاکستان کے علاوہ مشرقی یورپ اور ایشیا کی دیگر ممالک میں بھی چاند گرہن کا یہ خوبصورت نظارہ دیکھا گیا یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چین اور افغانستان کے حضراء خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں پاک چین سٹریٹیجک مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ ہوگا پاکستان چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ افغانستان کے حوالے سے آج سیفری کی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے یہ خصوصی ریپورٹ دیکھئے چینی وزیر خارجہ کینگ گینگ کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ پاک چین سٹریٹیجک ڈائیلاغ میں شرکت کریں گے افغانستان پر سیفری کی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے افغان وزیر خارجہ کی قیادت میں سیاسی اور تجارتی وفت بھی اسلام آباد پہنچ گیا دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ کنگ گینگ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں چینی وزیر خارجہ دونوں ممالک کے سٹریٹیجک ڈائیلاغ کے چوتھے دور کی مشترکہ صدارت کریں گے جس میں کسیر جہتی تعاون کے لیے روڈ میپ تیار کیا جائے گا چینی وزیر خارجہ کے دورے کے دوران موسمی تغییرات کے معاملے میں تعاون پر بھی بات چیت ہوگی دوسری جانب افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اقوام متحدہ کی اجازت ملنے کے بعد وفت کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں امیر خان متقی پاکستان چین اور افغانستان سیفری کی وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو اور کنگ گینگ سے الگ الگ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے بلاول بھٹو نے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر بھارتی شہر گوہ میں مصروف دن کسارا مختلف وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی اجلاس سے خیداب کیا پریس کانفرنس میں مقبوصہ کشمیر کا مقدمہ بھی بھرپور انداز میں لڑا اسلام آباد سے خصوصی ریپورٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ گوہ بھارتی وزیر خارجہ کو قرارہ جواب الزام تراشی کریں گے تو کاؤنٹر ٹیررزم کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی کرکٹ کو سیاست اور فارن پالیسی سے الگ رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کنفیوز جماعت ہے ملکی سیاست سرحد کے اندر ہی رہنی چاہیے شنگائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاستوں کی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات ایس سی او مقاصد کے خلاف ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق یک طرفہ بھارتی فیصلے نے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچایا ان کا پیچینس کو دکھا پا ہے یہ ایک شویر ایرگنس کے لئے کہ انٹرنیشنل لور انٹرنیشنل لور انٹرنیشنل لور وزیر خارجہ نے تحریک انصاف کی تنقید کے سوال پر کہا جن کی عادت مخالفت کرنا ہے وہ مخالفت ہی کرتے رہیں گے میں نے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کوشش کیا ہے کہ میں جو ہمارا اندرونی سیاست ہے وہ پاکستان کے سرحدوں تک محدود رہیں اسیو اجناس کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے چین، روس، اسبکستان، تاجکستان، کرغستان، کازکستان کے وزرائے خارجہ تنظیم کے سیکریٹی جنرل سے ملاقات کی بلاول بھٹو سے بھارتی ہم منصب نے اشائیے پر ہاتھ بھی ملایا پسیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ کشمیر پالسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی دورہ بھارت کے دوران اپنا نقطہ نصر دنیا کے سامنے رکھا ہم ام کے لیے آکے پڑھے ہیں بھارت کا رد عمل مزاق ہے وہ دورہ بھارت سے واپسی پر میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے جہاں تک یہ ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے پاکستان کا جو پزیشن ہے جو ہم جو مقدمہ ہیں دنیا کے سامنے یا میمبر سٹیٹس کے سامنے رکھے اس لیہاں سے میرا خیال میں ہمارا دورہ کافی کامیاب تھا جہاں تک بائی لیٹرل ایشیوز ہیں جہاں تک کشمیر کے ایشیوز ہیں ان پر تو ہمارا موقف حصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا مگر ملٹی لیٹرلی ایسیو کا فارمت فارمت کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کی پرسپیکٹیف سے کافی کامیاب ہی رہا ہے تک دیشت گردی ہے ہم نے وہ میت جو مسلسل خاص طور پر بھارت میں بی جی پی کا کوشش رہا ہے یا آر ایس ایس کا کوشش رہا ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان کو دیشت درد قرار دیں اگر وہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں تو ان کو بھی دیشت درد قرار دیتے ہیں اور کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو ان کو بھی وہ دیشت درد قرار دیتے ہیں اس میت کو توڑنے کی کوشش کی گئے پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک پہرد 5 آگست 2019 کا یونیلیٹرل ایلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں ہم میننگفل ڈائیلوگ میں انگیج نہیں کر سکتے ہیں آلمی ریٹنگ کے ادارے فج کے مطابق 3 اشداریا 7 ارب ڈالر کرس کی ادائے کی پاکستان کے سر پر ہے جبکہ آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات کئی ماہ سے چل رہے ہیں آلمی ریٹنگ کے ادارے فج کے مطابق پاکستان کو 3 ارب 70 کروڑ ڈالر کی فوری واپسی کرنا ہوگی پاکستان کو 3 ارب ڈالر جون اور 70 کروڑ ڈالر مئی میں ادا کرنے ہیں دوسری جانب آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات کئی ماہ سے چل رہے ہیں آئی ایم ایف نے دوست ممالک سے مالی تعاون کی یقین دہانی کی شرط آئیت کی تھی جس پر عرب ممالک اور چین نے مالی تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے فچ کے مطابق پاکستان کے ڈیفولٹ یا کرزوں کی ری اسٹریکچنگ کے امکانات بڑھے ہوئے ہیں عالمی جرید بلومبرگ کے مطابق 2.4 ارب ڈالر کے قرض کے رول اوور ہونے کے امکانات بھی ہیں